پسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکون پر کلک کرنا نہ بھولیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جہاں خدا کریم اپنے کلام بلاغت میں اپنے بندوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف موڑ لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو یقین نہیں ایمان لاؤ اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ روز محشر آخرت day of judgment پر ایمان لاؤ اس کے انبیاء پر ایمان لاؤ اور اس کے بعد اس کی محبت میں پوری توجہ اس کی محبت میں قرابت داروں کا حق ادا کرو یتیموں کی سرپرستی کرو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرو جو مسافر ہیں جو غربت زدہ مسافر ہیں ان کی مدد کرو اور جب کبھی تمہیں کوئی مشکل آ جائے اب یہ ترجمہ تھوڑا آگے پیچھے ہے لیکن محور اور مرکز معینی یہی کہ وہ چاہتا ہے کہ عیسار اور قربانی کے جذبے کے ساتھ سرشار ہو جاؤ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو اچھا یہ بچے میرے پاس بیٹے میں ہیں اب اس میں بہت بڑی لسٹ یہ ہے کہ تم انفاق کرو تم نماز قائم کرو اور تم زکاة دو تم مدد کرو یہ بڑی نیکی ہے اچھا جب ہم یہ نیکیاں کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا اللہ کو تو نہیں چاہیے نا نہ اسے کھانے کی ضرورت نہ اسے پینے کی ضرورت نہ وہ سوتا ہے نہ وہ جاتو وہ ان تمام چیزوں سے وہ تو ہر آن اپنے بندوں پر حاضر اور ناظر ہے پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیکی اچھا جب وہ نیکی کریں گے تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا ہم سب کو پہنچے گا نا اب اس نیکی میں زیادہ متوجہ اس نے کیا کیا آخر تک آواز جا رہی ہے نا اور چونکہ یہ آسان آسان گفتگو میرے ساتھ میرے بچے میری قوم کا سرمایہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں سمجھانے کے لیے ورنہ ماشاءاللہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں لیکن ضرورت ہمارے بچوں کو ہے کیونکہ انہوں نے ہی تو اس قوم کو آگے اس پیغام کو لے کر آگے پہنچانا ہے تو اب جب نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی ہمارے ہی سے واپس آتی ہے نا اب خدا کریم کیا کہہ رہے ہیں کرابتداروں کا حق ادا کرو زکاة دو اچھا اب یہ کیسے ادا ہوگی ہم یہ حق یہ ایمان یہ نیکی جو خدا کو پسند ہے یہ اسے پسند ہے نا تو پھر یہ کیسے ہو اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو اب ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ہم اسے چھپا کر رکھ لیں ہم سفر پر جا رہے ہیں تو پھر اس سفر میں جو کچھ ہمارے پاس ہے تو ہم دیکھیں ہمارے ساتھ اگر کوئی اور مجود ہے تو انہیں بھی دے دیں خدا کہہ رہا ہے نا کہ مسافر کی بھی مدد کرو اسے بھی دو تو ہم بھی مسافر وہ بھی مسافر تو اب ہمیں یہ تو نہیں کرنا نا کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اسے ہم چھپا کر رکھ رہے ہیں کہ سفر میں ضرورت پڑے گی تو ہم کھا لیں گے تو یہ تو اچھا مسافر نہیں ہے یہ تو اچھا سفر بھی نہیں ہے اور ہمارے مولا مولا متقیان کیا کہتے ہیں کہ اگر تم نے دوست کو پہچاننا ہو تو دو معاملات کرو ایک تو ان کے ساتھ سفر کر کے دیکھو اور دوسرے ان کے ساتھ لیندین کر کے دیکھو پر اجل پر اجل یا امام زمانہ اجل